جو سمجھ دیجئے کہ اقبال کے نکتہ نظر سے خودی زندگی کا غاز وست اور انجام سب ہی کچھ ہے فرد اور ملت کی ترقی و پستی خودی کی ترقی و زوال پر منسر ہے فرد اور خودی کا تحفظ زندگی کا تحفظ اور خودی کا استقام زندگی کا استقام ہے اقبال فرماتے ہیں خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استعراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراد کے پور کتاب ہاں ہے مگر صاحبے کتاب نہیں اس وقت اپنی سکرین کے اوپر جو مومنٹس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں باگ بیریہ کے جوان اس وقت مزار کے چاروں اطراف اپنی پوزیشن سے وال رہے ہیں اور وہ احزازی گارڈ کی ذمہ داریاں اب باگ رینجر سے اپنے حوالے کریں گے اپنی پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں چند ہی لمحے بعد باگ رینجر کے جو جوان ہیں وہ اپنی پوزیشن سے واپس اپنے دستے میں شامل ہو جائیں گے اور احزازی گارڈ پاک بیریہ کے جوانوں کے ہینڈ اوبر ہو جائے گی اقبال کی خودی کے متعلق آپ بتا رہے ہیں باقی خودی اقبال کے نزدیک نام ہے احساس غیرت مندی کا جذبہ خودداری کا اپنی ذات و صفات کے پاس و احساس کا اپنی اناک و جرہت و شکست سے محفوظ رکھنے کا اور شائر مشرق ظاہر ہے ہمیں بہت سارے ایسے خوبصورت پیغامات اپنی شائری کے ذریعے دے گئے کہ جو آنے والی نسلوں کے یہ شائر مشرق کو قومی سلام پیش کیا گیا ہے اس کے بعد آج کی تقریب کے مہمان خصوصی کمیڈور ساجد حسین چیف آف دی نیول سٹاف پاک بیریہ کے افسران اور سویلین کی جانب سے مزار اقبال پر بھولوں کی چادر چڑھائیں گے جس کے بعد فاتح خانی ہوگی اس کے بعد وہ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات کلم بن کریں گے جس کے بعد یہ آج کی تقریب اپنے اختتام پر کنچے گی اچھا کمال یہ ہے آج کی یہاں پہ ہم موجود ہیں اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے ایک طرف شاہی مسجد ہے جو ہماری تاریخ میں ازان سہر کی گلف شانیوں کے ایک دلشی ازار ہے دوسری طرف یہاں پہ ہمیں شاہی کلہ نظر آ رہے ہیں جو ہماری عظمت و ستت کی بہار سامانیوں کے ایک تلاویز مرکع ہے تیسی طرف رنجیت سنگھ کی سمادی ہے جو تاریخی علمناک قفیتوں کی دل گداز روداد ہے اور چوتھی طرف خود مزار اقبال ہے جو فکر نظر کے رفتوں کا ایک دل رواز نشان ہے شاہی مسجد کو مزر خوت قرار دینے والے حضرت اقبال نے گداز دل سے قبولیت کے کسی لمحے میں دعا کی تھی مرکدی رسایہ دیوار بخش یعنی مجھے دیوار کے زیر سایہ آسودہ خاک ہونا نصیب فرما منوحر لال حادی نے اقبال کی رحلت پر اپنے مرسیہ کلام میں اسی حقیقت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ موت کیا ہے صورت ظاہر کا چھپ جانا کہیں اس سے ہو جاتی ہے لیکن جوہر شاعر مدی موت پا کر جا بگانی ہو گئی ہستی تیری موت سے پیغام تیرا کر دیا سرمتی ہے اس وقت پاک رینجرز کے جو دستے ہیں وہ اپنی پوزیشن سے واپس اپنی فلاتونز میں اپنی صفوں میں شامل ہو جائیں گے اور آج کی گارڈ کی ذمہ داریاں پاک پیریا کے حوالے تھو چکی ہیں حضرت اقبال نے کہا تھا کہ موجہ نفس کیا ہے تلوار ہے خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے اور خودی کیا ہے راز درونے حیات خودی کیا ہے دیداریے کائنات خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنٹے دل میں ہے اور خودی کے نگے بہن کو ہے زہر ناب وہ نہ جس سے جاتی رہے اس کی آب وہی نہ ہے اس کے لئے ارجمن رہے جس سے دنیا میں گردن بلند خودی شیر مولا جہاں اس کا سید زمین اس کی سید آسماں اس کا سید اور خودی کو نہ دے سیم و ذر کے عوض نہیں دیتے شولہ شرر کے عوض اقبال ہمیشہ جوان کو مخاطب کرتے ہوئے جو ہے اسے اپنے ماضی کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ کیا تمہاری ماضی کتنا روشن تھا جب آپ اس کو دیکھتے اور اس کو دیکھتے ہوئے اپنے پوچھے کے بارے میں آپ سوچھو آپ کہتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدفر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردو تھا جس کا تُو ہے ایک پھوٹا ہوا دارہ اس وقت پاک بیریہ اور پاک رینجرز کے دستے نے اپنی پوزیشن سے مومنٹ سٹارٹ کی ہے پاک بیریہ کے جوان مزارے اقبال کے چاروں اپراب اپنی پوزیشن سنبھال چکے ہیں جبکہ پاک رینجرز کا دستہ واپس ہو چکا ہے علاوہ اقبال ایک ایسے شاعر ہے جنہوں نے شاعری میں قدیم بردتوں کا خاتمہ کیا شاعری کو گنے جنے مزامین کی پاک بزا سے مطال کر کھلے جہانوں سے مطارف کروایا اور ان جہانوں کے اظہار کے لئے نئے شریع لوگت مطارف کروای قدیم علامتوں کو نئے مزامین اور پس منظر میں استعمال کیا کافیوں کے نئے سلسلے اور لفظوں کے نئے استعمال کے ذریعے جدید نادر مزامین کے بلاغ اظہار کو ممکن بنایا اردی عدد کو نازوال نظمیت آنکی اور وہ نظمی ہماری شاعری کا ایک ایسا اساسہ ہے جن پر یقیناً اردو زبان کو واقع ہے اس وقت اپنی سکین پر جو آپ مناظر دیکھتے ہیں پاک بہریا کے جوانوں میں پھولوں کی چادر اٹھائے ہوئے حضرت اقبال کی آخری آرامگاہ کی طرف نکھ کر رہے ہیں اور آج کے میمانے خصوصی کومیڈور ساجد حسین چیف آف دنیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف پاک بہریا کے افسروں جوانوں اور سویلین سٹاف کی طرف سے حضرت اقبال کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے پھولوں کی چادر چڑھائیں گے یہ خوبصورت بھنگے اس وقت آپ سر رہے ہیں حضرت اقبال کی خوبصور شاعری پر مشمل ہے خودی کا سر رہنہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیف پسان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کے تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ کیا ہے تُو نے مطائِ غرور کا سودا فریب سود و زیان لا الہ الا اللہ اور یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ اس وقت کومنڈور ساجد حسین مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں جس کے بعد فاتح خانی ہوگی اور تقریب اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاکا نابدو و ایاکا نستائین اہدن السراط المستقیم سراط الَّذین اَنْ اَمْتَ عَلَيْهِم غَيْرِ الْمَقْدُوبِ عَلَيْهِم وَلَا دَّالِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم کُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْسَلَّمْ کی روح اقدس کو فرماؤ اہل اس کا ثواب حضرات انبیاء علیہ السلام کی روح مقدسہ کو پہنچا اہل اس کا ثواب حضرات صحابہ اکرام حضرات اہل بیت اطحار رضوان اللہ اجمعین کی روحوں کو پہنچا اہل اس کا ثواب تابعین تابع تابعین اولیاء اللہ کی روحوں کو پہنچا اہل اس کا ثواب شہدائے پاکستان کی روحوں کو پہنچا اہل اس کا ثواب بانیے پاکستان حضرت قائد عزم رحمت اللہ علیہ تعالی کی روح کو پہنچا اہل اس کا ثواب شہر مشرق حکیم الامت حضرت ڈاکٹر اللہ معاقبال رحمت اللہ علیہ کی روح پرفتور کو پہنچا اے اللہ آج یوم اقبال پاکستانی بلکہ پوری دنیا میں بڑی عزت بڑے احترام سے منایا جا رہا ہے اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے اللہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے افکار سے روشنی حاصل کرنے اور اس کے مطابق ملک و قوم و ملت کو چلانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے اے اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو ہر اندرونی بارونی خطرات سے محفوظ فرما تائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں یا اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو دہشت گردی سے محفوظ فرما اے اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو امن عطا فرما اے رب کریم پاکستان کے لیے جو ہماری افواج ہماری ریاست ہماری حکومت امن استحکام کے حوالے سے جو کام کر رہی ہے اللہ اس میں کامیابی کامرانی عطا فرما اور جو ہمارے افواج پاکستان کے شہداء ہیں اے اللہ ان کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ پاکستان کی آواز کو ہر گھر کی آواز بنا دے امت میں وحدت اتا فرما اے اللہ فلسطین کے مظلوم اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما اے رب کریم جو اسرائیل وہاں پر اس وقت ظلم کر رہا ہے یا اللہ اس ظلم سے اس فلسطین کے مسلمانوں کو نجات اتا فرما اور امت میں وحدت اتا فرما اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما اور آج کی حضرت اللہ اکبال کے زیوم کو یا اللہ جو پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ربنا تکبل مننا انکا انتا السمیل علیم وتبالینا انکا انتا تباب الرحیم وسل اللہ تعالی علا خیر علقہ محمدہم و آلہی و اسعابہی اجمعین برحمت کے یا ارحم الرحیمین ناظرین ممانک سوسی کے جانب سے مزارک وال پر فیلوں کی شاہد در چڑھانے کا عمل مکمل ہوا جس کے بعد فاتحہ خانو کی گئی اور اپنے ممانک سوسی ممانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات کلکڑا کرو گئی یہ تقریب اپنے اقتطام کی جانب گامزن ہے پاکسان رینجز پنجاب نے آج پاک پہریہ کے چاہکو چوبنگ دستے کو مزارک پال پر گارڈ کی ذمہ داریاں سوٹی ہیں آج کی اس تقریب کے ممانے خاص پاک پہریہ کے سیشن کمانڈر کمانڈور ساجد وسلم تھی جبکہ پاک پہریہ کے گارڈ اپیس سے یہاں پر موجود ہے اور اس وقت ہم یہ کچھ سے بیگل کی آواز سن رہی ہیں ابھی کونی دیر میں ممانے خاص رسیت لائیں گے اور ممانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات کلکڑ کریں گے لیکن شکوہ اور جواب شکوہ کیا بات ہے اسی میں سے ایک بند ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہرے قابل ہی نہیں اور جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وقل ہی نہیں اس وقت ممانے خاص تشریف لائے ہیں اور ممانے سوسی جو ہے وہ اپنے تاثرات کلم بند کریں گے ممانوں کی کتاب میں علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کے اندر محبت عشق اور عشق رسول کا بھی ایک بڑا جذبہ موجزن ہے آپ کے فارسی کے اشعار بہت ہی جو ہے وہ مانی خیز ہیں جن کے اندر مفہوم کے سمندر موجزن ہیں آپ کہتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر از رہائے من پذیر گر تو نبی نی حسابم نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر کیا بات ہے سر اور شکوہ کا ایک بند ہے ان کی ناظم جو ہے بنی اغیار کی اپچاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خالی دنیا ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سبھاری دنیا پھر نہ کہنا کوئی توحید سے خالی دنیا ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساکی نہ رہے جام رہے ناظرین اکرام تقریب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مفقر ملت حکیم الامت دانائراز حضرت علامہ محمد اقبال پوری دنیا کا بلعموم اور مسلم مسلم امہ کا بالخصوص مشترکہ ساسائیں ان کی شخصیت حیات اور بالخصوص ان کی شاعری میں موجود پیغام کو ہمیں ان کی عزمت کے شیعان شان ہی منانا چاہئے اور اسی سسلے کے کڑی آج کی یہ تقریب جس میں ہم حضرت اقبال کی عزمت اور ایک الہدہ وطن کے ان کے نظریے کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ناظرین اکرام یہ اقبال کے فکر و فلسفہ اور اخلاص نیت ہی کا سمرہ ہے کہ ہر آنے والا دن پیغام اقبال کی معنویت میں اضافہ کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں سے لوگ اقبال کو خراج تحسین پیش کرنے ان کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں جو اقبال کے اس دعویٰ کا بیان ثبوت ہے زیارت گئے اہلِ عزم و حمت ہے لہب میری کے خاک راہ کو میں نے بتایا رازی الوندی اس وقت میں معنی خاص اپنے تاثرات جو ہے عمروانوں کی کتاب میں کلم بند کر رہے ہیں